بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سا سنیک اور بہت ہی مزیقہ بنتا ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا تو چلیں ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین چھوٹے سائز کے آلو لے لیا تھے اور انہیں بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے کاٹ کر ساتھی دو سوسیجز شامل کر دیئے ہیں سوسیجز ہم دو سے تین منٹ کے بعد نکال لیں گے اور آلو کو مزید بوائل کر لیں گے کاٹ کر ایڈ کرنے سے آلو بہت جلدی بوائل ہو جاتے ہیں تو مجھے تھوڑی جلدی تھی اس لیے میں نے اسے کاٹ کر ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم جو سوسیجز تھے ہم نے نکال لیے تھے انہیں چاپ کر لیں گے تو میں ان کو اس طرح لیند وائز کر رہی ہوں چار حصوں میں اور اس کے بعد میں انہیں چاپ کر لوں گی تو اس طرح سے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے چاپ ہو جائیں گے اور جو ہمیں اسے ایڈ کرنا ہے آلو کے ساتھ تو یہ پھر الگ سے باہر نہیں نکلیں گے بہت چھوٹے چھوٹے سائز کے یہ اس طرح سے ہمیں کاٹ لینے ہیں تو دونوں سوسیجز میں اس طرح سے کاٹ کر رکھ لوں گی اگر آپ کے پاس سوسیجز نہ ہوں تو آپ یہاں پر چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں شرٹ کر کے بوائل کرنے کے بعد اس کے بعد جو آلو ہیں ان کو میں اس طرح سے میش کر رہی ہوں میشر سے آلو میش کرنے کے بعد جو ہم نے سوسیجز کاٹ کر رکھے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر ہم کچھ مسالی بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں نمک ایڈ کروں گی حضب زائق کا تقریباً آدھا ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے یہ پنگ سالٹ ہے دھوڑا سا کم تیز ہوتا ہے اس لیے آدھا ٹی سپون ایڈ کیا ہے ساتھ ہی کالی مرچے ایڈ کریں گے کرش کر کے آپ پاورڈر فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے آدھا ٹی سپون یوز کی ہیں اس کے علاوہ پیپریکا یوز کریں گے آدھا ٹی سپون پیپریکا نہ ہوتا آپ ریٹ چلی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر دو ٹیبل اسپون کے قریب میدہ شامل کریں گے اور ایک ٹیبل اسپون یہاں پر کون فلاور شامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو آلو کے ساتھ اس طرح سے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک چیز اسٹک ہے آپ کے پاس اگر اس فارم میں ہو تو یہ لے سکتے ہیں یہ اسٹرنگ چیز ہوتی ہے اگر نہ ہو تو آپ کوئی سی بھی چیز لے لیں جو اویلیبل ہو اور اس کو اس طرح سے پیسز میں کاٹ کر رکھ لیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا مکسچر لیں گے اسے ایک پیٹی کی فارم دیں گے اور اس کے اندر جو ہم نے چیز کاٹ کر رکھی ہے وہ یہاں پر بیچ میں رکھیں گے اور تمام اطراف سے اس مکسچر کو اٹھا کر ایک بال کی شکل دے دیں گے اس طرح سے تمام بالز ہم ریڈی کر لیں گے آپ کوئی سا بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اور موزریلا چیز جو کے شرائڈٹ فارم میں آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ تمام بالز اس طرح سے ریڈی کر لیں گے میڈیم سائز کی تقریباً آٹ بالز میں نے ریڈی کی ہیں اور ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ریفریجیٹر میں رکھیں گے تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں تو اب میں انہیں ریفریجیٹر میں رکھ دوں گی اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر تھوڑا سا کون فلیکس لے لیں گے اور انہیں اس طرح سے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے بہت زیادہ پاودر نہیں بنایا ہے تھوڑا سا اسے اس طرح سے رہنے دیا ہے اور اس کے بعد جو بالز ہم نے ریفریجیٹر میں رکھی تھی انہیں تقریباً آتا گھنٹا ہو گیا ہے تو اب ہم وہ بھی نکال لیں گے اور ایک انڈا لے لیں گے میں نے یہاں پر ایک انڈا لیا ہے اسے بیٹ کر لیا ہے اور اس کو ایک طرف رکھ لیں گے اور جو بالز ہمارے پاس ہیں وہ انڈے میں ہم ڈپ کریں گے اب یہ کافی حد تک سیٹ ہو گئی ہیں ریفریجیٹر میں رکھنے کی وجہ سے تو اسے اب ہمیں یوز کرنا آسان ہو جائے گا تو انہیں ہم ڈپ کریں گے انڈے میں اور اس کے بعد ہم رول کر لیں گے انہیں کون فلیکس میں کون فلیکس آپ جتنے بھی چاہیں لے سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو تو میں نے تھوڑے سے ہی لیا ہے اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں اور لے لوں گی تو اس طرح سے ہم انہیں رول کرنا ہے تمام بالز کو اور جب یہ رول ہو جائے تو اس کے بعد آپ اسے دوبارہ سے شیپ دے دیں تاکہ اس کی شیپ ٹھیک ہو جائے تو اس طرح سے میں اسے دوبارہ سے ٹھیک کر رہی ہوں اور جب تمام بالز ہماری ریڈی ہو جائیں گی تو اس کے بعد بھی آپ چاہیں تو اسے تھوڑی دیر کے لیے ریفریجیٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے فرائے ہو جائیں اب ہم نے یہاں پر آئیل لے لیا ہے اسے گرم کر لیا ہے اور یہ تمام بالز اس میں شامل کریں گے اور ان کو میریم ہیٹ پر پکائیں گے ایک سائٹ سے جب یہ اچھے طریقے سے پک جائیں تین سے چار منٹ کے بعد جب ان کو آپ دوسرے سائٹ سے بھی پکا لیں اور جب تک یہ ایک سائٹ سے نہ پکیں تو انہیں ان کی سائٹ چینج نہ کریں تو یہ دیکھیں کتنی زبردستی بالز ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اور گولڈن سن پر کلر آ گیا ہے تو اب ہم یہ بالز نکال لیں گے اس طرح سے اور تمام بالز ہماری ریڈی ہو گئی ہیں پوٹیٹو چیز بالز تو انہیں نکال کر ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ اس ٹائم بہت گرم ہے تو میں نے اسے واپس رکھ دیا ہے اور دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں اب یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی ہے تو اسے اندر سے چیک کرتے ہیں کہ کیسی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی چیز اندر میلٹ ہو گیا ہے اور کھانے میں یہ بہت مزیدار ہیں اسپیشلی بچوں کو بہت پسند آتی ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ